السلام علیکم ناظرین آپ کا استحبال ہے ہمارے چینل شامع اردو میں گزشتہ کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ دال زال اور رے اور جے کے ساتھ جب کسی حرف کو ملاتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہو جاتی ہے آج کی ہم اس کلاس میں پڑھیں گے سین اور شین کے بارے میں کہ سین اور شین کو جب ہم کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی آواز کیسی مختلف ہو جاتی ہے وہ دکھنے میں پڑھنے میں کیسے پڑھا جاتا ہے اور لکھنے میں کیسے لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سین جب سین کے اوپر زبر ہے اور اس کو جب ہم علف کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے سین کے اوپر زبر ہے اور اسے پے کے ساتھ ملایا تو یہ پڑھا جائے گا سپ سین کے نیچے زیر ہے اور پے کے ساتھ ملانے کے بعد یہ پڑھا جائے گا سپ سین کے اوپر پیش ہے اور اسے پا کے ساتھ پے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سپ سین کو جب چے کے ساتھ ملائیں گے اور اوپر زبر ہے تو یہ ہوگا سچ نیچے زیر ہے تو ہوگا سچ اوپر پیش ہے سین کے تو یہ ہوگا سچ اب سین کے اوپر زبر ہے اور اسے دال کے ساتھ ملایا تو یہ پڑھا جائے گا سد سین کے نیچے زیر ہے اور اسے دال سے ملایا تو یہ ہوگا سد سین کے اوپر پیش ہے دال کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سد سین کے اوپر زبر ہے اور رے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سرو سین کے نیچے زیر ہے اور رے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سرو سین کے اوپر پیش ہے اور رے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سرو سین کے اوپر زبر ہے اور اسے شین کے ساتھ ہی ملا دیا تو یہ پڑھا جائے گا شش آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان کی شکل مختلف ہو جاتی ہے جب انہیں کسی حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے شین کے نیچے زیر ہے اور اسے شین کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا شش ہے شین کے اوپر پیش ہے اور اسے شین کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا شوش ہے سین اور شین میں یہی فرق ہے کہ اس کی آواز شاکی نکلتی ہے اور اس کی آواز ساکی نکلتی ہے اور اس کے اوپر یہ تین نقطے نہیں ہوتے یعنی ڈوٹس ہندی سے جو اردو سیکھ رہا ہے ان کے لئے ڈوٹس کہہ سکتے ہیں ویسے اردو میں انہیں نقطے بولتے ہیں سین کے اوپر زبر ہے اور اسے توئے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سو تو سین کے نیچے زیر ہے تو یہ ہوگا سی تو سین کے اوپر پیش ہے اور توئے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سو تو سین کے اوپر زبر ہے اور اسے آئین کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سو سین کے نیچے زیر ہے اور آئین سے ملایا تو یہ ہوگا سیع سین کے اوپر پیش ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سوح سین کے اوپر زبر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا صف سین کے نیچے زیر ہے تو یہ ہوگا ثف سین کے اوپر پیش ہے تو یہ ہوگا صف سین کے اوپر زبر ہے اور قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سق سین کے نیچے زیر ہے جب پڑھا جائے گا سیق سین کے اوپر پیش ہے اور قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سوخ سین کے اوپر زبر ہے گاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سگ سین کے نیچے زیر ہے گاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سگ سین کے اوپر پیش ہے اور گاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سگ سین کے نیچے سین کے اوپر زبر ہے لام کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سل سین کے نیچے زیر ہے لام کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سل سین کے اوپر پیش ہے لام کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سل سین کے اوپر زبر ہے اور میم کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سم سین کے نیچے زیر ہے میم کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سم سین کے اوپر پیش ہے میم کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سم سین کے اوپر زبر ہے نون کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سن زیر ہے تو سن پیش ہے تو سن سین کے اوپر زبر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملایا دیکھیں ہے اس طرح سے لکھا جاتا ہے جب اسے ملا دیا جاتا ہے تو دھیان رہے کہ یہاں پہ ہے دکھنی رہا بلکہ یہ جو لٹکا ہوا ہے اسے ہی ہے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا سہ سین کے نیچے زیر ہے ہے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سیح سین کے اوپر پیش ہے اور ہے کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگا سو تو دیکھا آپ نے سین اور شین کے بارے میں ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ جب سین اور شین کو کسی حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ دکھنے میں پڑھنے میں کس طرح اس کی آواز الگ ہو جاتی ہے اور لکھنے میں بھی کس طرح اسے لکھا جاتا ہے تو آئیے اسے ایک بار اور روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اسے لکھ کے پریکٹس کر کے آپیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کے ذریعے فوٹو کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں تو آئیے اسے ایک بار پھر سے دھورا لیتے ہیں سین اور شین سا سا سب 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 سا سچ سچ ساد سید سود سار سر سر شاش شش شوش سات سید سود ساع سع سع سو ساف سف سوف ساق سق سوک ساق سگ سوگ سل 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 سام سم سوم سان سن سن سح سح سو تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے اردو سیکھنا جو جو ہمارے ناظرین ہندی سے اردو سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور زبان سے اردو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی اچھا چینل ہے تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور اپنے ان دوستوں اور سیکھنے والوں تک پہنچائیں جو اس اردو سیکھنے کے خواہش مند ہیں شکریہ